ازادی کی جو تحریک ہے اسے بڑے غور سے سٹڈی کریں محمد علی جنہ جو اس مومنٹ کو آگے بڑھا رہے تھے پہلے تلاش کریں کہ محمد علی جنہ کی سب سے زیادہ مخالفت کن لوگوں نے کی دو طرح کے مخالف تھے ایک تو باہر تھے مسلمانوں سے جو خود انگریز حکومت مخالف تھی اور دوسرے کانگریز ہندو مخالف تھے لیکن جو اندر والے مخالف تھے وہ زیادہ خطبناک تھے سارے کے سارے علماء محمد علی جنہ کو کہتے تھے کافر اعظم ہے حتیٰ کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے انہوں نے کہا لانت بھیجوئے جو قوم خود غلامی کے راستے کو اختیار کرنا چاہ رہی ہے یعنی اس قسم کے فتوے مسلمان علماء نے دیئے کہ گاندھی کو کہا کہ اگر کوئی ہندوستان میں نبی رسول ہوتا تو گاندھی ہوتا اینہ لیلہ وینہ لیلہ راجون ڈاکٹر اکبال لے کے آئے جا کے ڈاکٹر اکبال گئے انہلستان اور ان سے کہا جیسے عقارف حسین شہید نے قیادت کا یہ پڑی ہوئی ہے آپ کی قیادت بسم اللہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم میرا ساتھ دیں گے مجھے آگے کر کے آپ گھر جا کے بڑھ گئے مجھے پھنسا دیا آپ نے یہ رکھی آپ کی قیادت سعید گلاب شاہ صاحب نے اپنا امانہ اتارا ان کے قدموں میں رہ گئی مہربانی کریں قوم تو پہلے تبار ہے محمد علی جہ نے ڈاکٹر اکبال گئے وہاں کوئی نے کہا کہ مہربانی کریں اور کوئی نہیں کر سکتا یہ کام نہ کسی کوئی سمجھ ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے محمد علی جناب واپس آگئے اور پھر انہوں نے آگے بڑھے رجی صاحب محمود آباد جیسے لوگ کھڑے ہو گئے نواب بھادر یار جنگ جیسے لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کا ساتھ دیئے جوان لوگ تھے یہ نواب صاحب محمود آباد جوان آدمی تھے ان لوگوں نے ساتھ دیا محمد علی جناب حتیٰ کہ پاکستان بن گیا اب جو ہندو گروپ تھا اس کو لیڈ کرنے والا تھا جوہرلال نیرو اور جو اس وقت کی برطانیہ کے حکومت ان کو لیڈ کر رہا تھا یہ لانٹ مونٹ بیٹن ایک سال بعد محمد علی جناب کا انتقال ہو گیا لارڈ مونٹ بیٹن کے جملے آج تک تاریخ میں محفوظ ہیں اس کو جو اطلاع ملی وہ اس وقت انگلیستان میں تھا کئی یا کسی جگہ اور تھا تو بڑا حیران ہوا اس نے کہا اگر مجھے یہ اطلاع مل جاتی پتہ لگ جاتا کہ محمد علی جناب نے اتنی جلدی مر جانا ہے تو میں کبھی پاکستان نہ بننے دیتا صرف اس کو لیٹ کر دیتا محمد علی جناب کے بعد تو کسی کو سمجھیں نہیں کسی بات کی یاد رکھے گا اس وقت دشمن جو ہے وہ عمران خان کو مارنا چاہتا ہے انہیں پتہ ہے باقی کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے یہاں پہ یہ جتنے عمران خان پہ فتوے دیے جا رہے ہیں کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ سب وہی لوگ ہیں جو محمد علی جناب کو کافر اعظم کہتے تھے اور عمران خان کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اگر محمد علی جناب کے بعد اس سے زیادہ باستلاحیت کیپبل اور آنسٹ آدمی پاکستان کو نہیں ملا یہ میری شناخت ہے میں اس سبجک کا طالب علم ہوں اور اب اگر کچھ ہوا تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اگلے تین سو سال یہ ہمارے والی آنے والی نسلیں نسلن بادن نسلن غلام ہو جائیں گے یہ یاد رکھئے گا میری بات نسلن بادن نسلن غلام ہو جائیں گے میں اس قسم کی تباہی سامنے دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے شام برباد ہوا ابھی ہارڈ ہی بھی چند سال پہلے کی بات ہے وہ لوگ پجڑ گئے وہ نکل گئے کوئی رشیہ کی طرف چلے گئے کوئی یورپ کی طرف چلے گئے بے تہاشا خواتین برباد ہو گئیں ان کی زندگیاں برباد ہو گئیں اور بچے جو تھے یتیم ہو گئے کس لیے ہوا وہ اندر سے انہوں نے لوگوں کو خریدا یہ میری بات لکھ لیجئے گا آج کی تاریخ میں اسے ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس کو ریکارڈ میں بشک رکھ لیں اپنے پاس اگر یہ ہوا عمران خان کے ساتھ جب تک یہ جو دباؤ ڈیولپ ہوئے نا اس دن یہ پورے پاکستان میں لوگ نکلے پھر پشاور کا جلسہ پھر کراچی کا جلسہ اس نے اندرونی غدار بیرونیوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں وہ ایک غدار چھوڑے گا دوسرا تیار کھڑا ہے تو اگر یہ پریشر پیچھے ہو گیا نا تھوڑا سا تو یاد رکھیں گے وہ پوری توانائی سے حمدہ کریں گے پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے ہوگا اب کیا تو یہ میری گزارشات ہے ہر آدمی نے اپنے زندگی کے معمولات کا اور یہ لمحاتی غلط فیصلے جو ہیں نا اس کے نتائج صدیوں تک جاتے ہیں پھر آپ آگے ایک دو دن نہیں ہوتے صدیوں تک جاتے ہیں بروقت تھا اس وقت کے جو لقصان کسی کو نہیں لقصان پاکستان کے عوام کا ہے تو ہمیں ڈیٹرنس جو ہے اس وقت واحد ہے اور یہ یعنی کہ آج دو چار دن کے لیے یہ جو اپنے حقوق کی حفاظت کرنا اس کے لیے تیار رہنا آمادہ رہنا یہ چیز اپنے آنے والی یہ احساس یہ جذبہ یہ شعور آنے والی نسلوں کو بھی منتقل کر کے جائیں تاکہ کبھی کوئی غدار جو ہے بیرونی جو دشمن ہیں ان کے کہنے پر ہماری جو بنیادی اساسہ ہے ہمارا اس کو برباد نہ کر سکے اللہ تعالیٰ سمید واروک اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو اپنے رضا کی رہے ہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے